اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں محمد سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدی کی گروپ آف کمپنیز اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم آپ کو پروپٹی خریدنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور جتنی پروپٹیز ہمارے پاس خرید و فروخت کے لیے موجود ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیل کے اندر ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو گھر بیٹے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو وہ پروپٹیز سمجھ آتی ہیں تو آپ ان میں انویس بھی کر سکتے ہیں اور ان پروپٹیز کو خرید بھی سکتے ہیں الحمدللہ صدی کی گروپ آف کمپنیز نے اپنے کلائنٹس کو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے انویسمنٹ کرائی ہے اور آج وہ انویسمنٹ سے خوش ہے تو میرے چینل ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ ویڈیو میں ساری انفرمیشن کام کی ہے اور چینل کو لازمی سسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سسکرائب کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی اور بیل آئیکن کو لازمی دبانا ہے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ شیئر اور لائک کریں گے اور یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں ہوگی تو ان تک پہنچ جائے گی جس کو ان ویڈیوز کی ضرورت ہے تو آج ہم گلستان سرمس سیکٹر سیون کے اندر موجود ہیں اور سیکٹر سیون چار بلک پر مشتمل ہے اور سیکٹر سیون میں سارے پلوٹ ایک سو بیز گس کے ہیں اور سیکٹر سیون بہتی پرائم لوکیشن کے اپر گلستان سرمس میں واقع ہے کیونکہ جو سیکٹر 1 سے لیکن سیکٹر 10 تک ہیں یہ سیکٹر نزدیک نزدیک ہیں اور ان میں بہت زیادہ تک اور ان سیکٹرز کے اندر کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے لیکن 50% کام remaining ہے وہ بھی انقریب جب کام سٹارٹ ہوگا تو ان والے سیکٹرز کو زیادہ advantage ہوگا کیونکہ ان میں کم کام باقی ہے ان سیکٹرز کے اندر آپ جلد رہائش کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں کام کام کم باقی رہ گیا ہے as compared to اگر میں دوسرے سیکٹرز کی بات کروں سیکٹر 7 کے اندر جو minimum plot ہے میں 8.5 لاکھ روپے کا ہے لیکن آپ کو اگر گلستان سرمس سیکٹر 7 میں انویسمنٹ کرنی ہو تو آپ ضرور صدیقی گروپ آف کمپنیز سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور اچھے location کے اوپر آپ کو plot دلوائیں گے اور اچھا آپ کی اچھی انویسمنٹ کروائیں گے تاکہ آنے والے future میں آپ کو اس انویسمنٹ سے فائدہ ہو کیونکہ صدیقی گروپ آف کمپنیز کی ٹیم دن رات گلستان سرمس کے لئے کام کر رہی ہے اور گلستان سرمس کے تمام working کر رہی ہے کہ اس کو کس طرح اس کو planning کر رہی ہے کہ اس کو کس طرح manage کرنا ہے تو انشاءاللہ گلستان سرمس بھی ایک time آئے گا کہ یہ عباد ہوگا کیونکہ گلستان سرمس جو scheme launch کی گئی تھی وہ یہ سوچ کے کی گئی تھی جو ہمارے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے middle class families سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بچارے اس time کے اوپر قرائے اوپر زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے یہ scheme launch کی گئی تھی اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھی جنہوں نے ادھر آ کر قسطیں بھری اور plot خرید لیا اور لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی رہے گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنا گھر لیں لیکن اس time کے اوپر property کافی زیادہ rates کے اوپر مل رہی ہے لیکن یہ scheme کے اندر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا ہوا اسی لئے یہاں پر آپ کو property کم rates کے اندر available ہے اگر آپ اس opportunity کو avail کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ اس کے benefits ملنے والے ہیں future کے اندر کیونکہ جیسی ہی یہ گلستان سرمست عبادی کی طرف بڑھے گی اور اس کے rates اسمان کی طرف باتیں کریں گے کیونکہ جس طرح پاکستان میں عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کو گھر کی نیڈ ہے گلستان سرمست کے لئے کوششیں کی جارہی ہیں کہ اس کو عباد کیا جائے اور جس کے لئے 30% work complete کر لیایا ہے application وغیرہ لکھ لی گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ application جلد forward کریں گے ہم ڈی زی ہیدر آباد کو بھی کہ وہ اس کے پر action لیں اور گلستان سرمست کے لئے کوئی government سے اقدامات لیں اور انیرسی جاری کروائیں تاکہ گلستان سرمست میں کام ہو سکے اور جو ہمارے متوسط گھرائیں سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی اپنا گھر بنا سکیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جل بازی بہت ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم investment کریں اور اس کے فوراں بعد ہی ہم گھر بنا لیں تو وہ ایسا possible اس صورت میں ہے کہ آپ کسی private scheme میں invest کر لیں لیکن اس میں آپ کو chances کم ہیں کہ آپ کو جلدی قفضہ ملے وہ آپ کو سہان خواب تو دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا لیکن جب آپ investment کر لیتے ہیں تو وہ builder ہی بھاگ جاتا ہے پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں ایرمین ہے investment غلط کر لی تو یہ scheme میں آپ کو بار بار اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی scheme ہے دوہزار اکڑ کے اوپر مشتمل ہے اس scheme کے اندر آپ کو یونیورسٹی بھی مل رہی ہے میڈیکل کالج بھی مل رہا ہے پارک بھی مل رہے ہیں مسجد بھی مل رہی ہے پولیس اسٹیشن بھی مل رہا ہے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے investment کے حوالے سے اور investment صرف 7 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہ اس time کے اوپر اگر اندازہ لگائیں تو یہ بہت بڑی رقم نہیں ہے investment کے حوالے سے تو آپ اس کے اوپر نظرہ سانی کریں اور ضرور صدیقی گروپ آف کمپنیز سے گلستان سرمس کے حوالے سے رابطہ کریں اور ادھر آ کر سب سے پہلے تو visit کریں کیونکہ جب آپ visit کریں گے تو آپ کو mind بنے گا کہ یار یہ جگہ investment کے حوالے سے کیسی ہے اس کے بعد آپ investment کریں کیونکہ نہ تو آپ کے ساتھ کوئی زور دبردستی ہے میرا کام صرف آپ کو مشورہ دینا ہے اور اگر آپ میرے مشورہ پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک دن ضرور فائدہ ہوگا اور آپ اپنا گھر بنا سکیں گے اگر آپ کے پاس نہیں investment ہے کہ آپ پلوٹ لے سکیں تو آپ اس time کو avail کریں اور ادھر آکے investment کر کے اپنا پلوٹ لیں اور تھوڑی تھوڑی رقم جامع کر کے آپ اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جامع کریں اور جب تک اس سکیم میں NOC ملے گا انشاءاللہ آپ کے پاس پوری رقم ہوگی اپنا گھر بنانے کے لیے اور آپ آرام سے اپنا گھر بنا سکیں گے اور یہ پلوٹ اور اس میں جو corner کے پلوٹس ہیں وہ 244 ہیں اور لیکن corner کے price تھوڑی زیادہ ہے اور اس sector کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main roads بنے ہوئے ہیں 100 فٹ کے روڈ بھی ہیں 200 فٹ کے روڈ بھی ہیں لیکن location wise پیسے ہوتے ہیں اگر آپ west open کی طرف جائیں گے تو تھوڑی زیادہ پیسے میں آپ کو پلوٹ ملے گا اگر آپ east open کی طرف آئیں گے تھوڑے کم پیسوں میں پلوٹ ملے گا تو یہ آج آپ کو پوری ڈیٹیل گلستان سرمت سیکٹر 7 کے حوالے سے بتا دی کہ ابھی ادھر کوئی development کا کام نہیں ہوا ہوا لیکن long term investment کے حوالے سے بہترین scheme ہے اور اس کے benefit بہت زیادہ ہیں ایک تو biometric system اسی scheme کے اندر آپ کی investment 100% secure ہے آپ کی زمین پر کوئی قفضہ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیدر آباد میں investment کریں تو یہ اچھا time ہے ان کے پاس کہ وہ یہاں پر investment کریں ہم سے رابطہ کریں ہم ان کے لیے تمام اچھے locations پر plot ان کو نکال کر دیں گے اور آپ کو تھوڑا سا گلستان سرمت سیکٹر 7 کا میں visit بھی کراؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ادھر کے roads بغیرہ کیسے بنے ہوئے آئیے چلتے ہیں اپنا camera من سکوں گا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی آپ کو یہ ہم گلستان سرمت سیکٹر 7 سے واپس ہی جا رہے ہیں تو آپ کو سامنے ہی انیورسٹی بھی دیکھ رہی ہے اور یہ سارا آپ ہم امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اب اس سکیم کو اپنا کرم کرے گا اور یہاں پر مارکیٹ تیز ہونے جا رہی ہے جو گلستان سرمت کے ان لوٹریز کے لئے خوش خبری ہے جن کے پلوٹس یہاں پر موجود ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے خوشی مہینوں کے اندر گلستان سرمت میں تیزی نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ گلستان سرمت کا وزیٹ کر رہے ہیں اور آج بارش بھی ہوئی ہے ہیدراباد کے اندر تو موسم کافی خوش گوار ہے روڈز وغیرہ گلستان سرمت کے دھل چکے ہیں کافی رونک نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ یہ ابھی ہم اپنے آفیس کی طرف واپس جا رہے ہیں گلستان سرمت سیکٹر سیون کا وزیٹ کمپلیٹ کر کر اور اگر آپ کو گلستان سرمت سیکٹر سیون کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرا واتس میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور میرے ٹیم کا کونٹیک نمبر بھی یوٹیوب چینل میں موجود ہے آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے اور یہ آپ دیکھ پر اس کو لاؤنج کر رہا ہے اور یہ ہیدراباد کا سینٹر کلاتا ہے جہاں پر اس کی انہوں نے لاؤنج کی تھی یہ لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فیملیز آئی نہیں ہیں اور کیونکہ جب یہاں پر لوگ وزیٹ کرتے ہیں تو ان کا مند بنتا ہے کہ ہمیں کس موسیقی 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 چوٹا سی ویلوگ آپ کی خدمت میں دیکھا رہا ہے ہم موسیقی اجادت جیچے گا اپنے خاص ذوہمی عد رکھے گا اللہ پیس موسیقی موسیقی